حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر الاخدیو عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عامر الاخدی نے قال حدثنا سلمان ابن بلال کہتے ہیں کہ ہم سے سلمان ابن بلال نے روایت کیا عن عبداللہ ابن دینار انہوں نے عبداللہ بن دینار سے لیا ان ابی صالح ان ابی حریرہ انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو الایمان سے ایمان تک کی حدیث ہے الفاظ ہے اس کو قولی حدیث کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے کیونکہ میں نے حدیث کی دیفنیشن بتاتے ہوئے سب سے پہلے بات جو کی تھی کہ اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ قول ہے آپ کا کیا قول ہے ایمان کے ساٹھ سے اوپر کچھ شاخے ہیں کچھ حصے ہیں یعنی ایمان ایک سمپل سینڈنس نہیں ایمان کے آگے پھر برانچز ہیں حصے ہیں شاخے ہیں اور وہ کتنی ہیں کچھ یعنی ساٹھ سے اوپر والحیاء اور ان برانچز میں ایک اہم حصہ جو ہے شاخ جو ہے وہ حیاء ہے والحیاء شعبت من الایمان ایمان کا حصہ ہے اب آپ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں حیاء صرف عورتوں کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے سب کے لئے ہے اور حیاء کا مطلب بھی ہم سب سمجھتے ہیں اگر کسی عورت کے اندر حیاء نہیں تو اس کا ایمان کہا آپ نے ساٹھ سے زیادہ حصوں کا ذکر فرمایا اور اس میں بے شمار چیزیں ہوں گی اوویسلی بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ کر اہم ترین حصے کو اور وہ حیاء ہے مردوں کے لئے بھی ضروری ہے لیکن عورتوں کے لئے تو اور بھی زیادہ ضروری عورت کا تو حسن ہی حیاء ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو صرف ایک نفلی چیز نہیں قرار دیا چوائیس پہ نہیں چھوڑا کہ ہاں مرضی ہو تو حیادار ہو جاؤ اور مرضی ہو تو بے حیاء ہو جاؤ نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہیں اگر ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے چمٹے ہوئے آپس میں جیسے مکنہ تیس ہوتا ہے لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مکنہ تیس اٹھائیں تو لوہا اٹھ جائے گا لوہا اٹھائیں تو مکنہ تیس اٹھ جائے گا اسی طرح آپ سے یہ فرمایا کہ حیاء اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اگر ایک نکلتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے وہ نہیں بچتا اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس میعار کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ اپنی طرف نظر کرے ہم باقی امت کو تو باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوا ہیں ہم ہی اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں ایمان والیاں ہیں کیا ہم ایمان کا ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی تقاضی پورا کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ بھی فرما سکتے تھے لیکن حیاء کو خاص طور پر الگ نکال کے یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑا اہم ہے